اردو ڈسکوری کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین گرامی کہا جاتا ہے کہ عزم اور پختہ ارادہ انسان کو پہاڑوں اور طفانوں سے ٹکرانے پر بھی آمادہ کر لیتا ہے مگر حقیقت میں ہر انسان اس جملے کی نزاکت کو نہیں سمجھ پاتا زندگی گو کے مشکلوں کا نام ہے مگر تصور کیجئے ایسا انسان جس کے دونوں بازو قدرت نے نہ دیئے ہوں یا کسی حادثے کی نظر ہو گئے ہوں وہ انسان زندگی کے کچھن حالات کو کس طرح نبھاتا ہوگا آج کیسے ویڈیو میں ہمت و جرت کی کچھ ایسی مثالیں آپ حضرات کو دیکھنے کو ملیں گی جن کو دیکھ کر کچھ لموں کے لیے آپ اپنی زندگی کے دکھ در بھول جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو ایسے افراد سے بھی ملوائیں گے جن کا دل بیٹری کی قوت سے چلتا ہے آج ہم آپ کو ان افراد کی لائف سٹوری سنائیں گے جنہوں نے اپنے دھڑکتے دل انسانی مشین کے ہاتھوں سوم پ رکھے ہیں وہ کیسے زندگی کی ٹرین کو پاورڈ ہرٹ بیٹری سے چلا رہے ہیں ان سب کی تفصیلات میں جانے سے قبل چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے التماث ہے کہ پہلے وہ اردو ڈسکوری کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے پچن کو بھی تباہ دیں تاکہ ہماری آنے والی اسی نو کی دیگر ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہیں معزز خواتینوں حضرات سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایک آرم لیس ٹیلر کی کیا آپ نے کبھی ایسا درزی دیکھا ہے جس کے بازو نہ ہو ہم آپ کو اس حمت والے انسان سے ملواتے ہیں انیہ کے شہر ہریانہ کا رہائشی مدن لال ایک درزی ہے مگر قدرت نے اسے ہاتھوں سے محروم پیدا کیا شاید اس لیے کہ رب تعالی ہمیں اس انسان کی ہمت و جرت سے سبق سکھانا چاہتا ہے یہ درزی روزانہ کپڑے سلائی کرتا ہے اس انسان کے پیروں میں اتنی مہارت ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے اس کی عمر پینتالیس سال ہے بگول اس کے جب اس کے والدین نے اس سکول داخل کرانے کا سوچا تو سکول پرنسپل نے اسے اپنے سکول میں ایڈمیشن دینے سے انکار کر دیا صرف اس وجہ سے کہ یہ ایک ابنارمل انسان ہے اس دن سے مدن لال نے اپنی بے پناہ حمد اور جرت کے ساتھ دنیا کو ثابت کیا کہ چاہے انسان ہاتھوں کی نعمت سے محرومی کیوں نہ ہو اگر محنت اور لگن سے اپنی زندگی کو کٹنے کا ارادہ کر لے تو ہر چیز ممکن ہو سکتی ہے آج مدن لال اپنی روز مرہ زندگی کے تمام کام باؤں کی مدد سے سرانجام دے رہا ہے مگر اب کے اس کی عمر دھل چکی ہے اس لیے وہ انڈین گورنمنٹ کے وزراء سے مدد کی اپیل کرتا بھی دکھائی دیتا ہے ناظرین اگرامی اب بات کرتے ہیں ایک ایسے انسان کی جس کا دل ایک مشین ہے انڈریو جونز ایک باری پلڈر ہے جو کہ آرٹیفیشیل ہارٹ کے ساتھ اپنی زندگی سے لڑتے دکھائی دیتا ہے دل کی تکلیف میں مبدلہ یہ نوجوان ایک مثال ہے ان لوگوں کے لیے جو عام سی بیماری کو اتنا سیریس لے لیتے ہیں کہ مایوس ہو جاتے ہیں انڈریو جونز کا کہنا ہے کہ میں ہر روز اپنی باری فٹنس کی طرف خصوصی توجہ دیتا ہوں میں نے کبھی اپنی بیماری کو اپنی کمزوری نہیں بنایا بلکہ اسے اپنی طاقت سے کم کرنے کی کوشش میں لگتار مصروف رہتا ہوں چار ماہ آئی سی یو میں ایدمٹ رہنے والا یہ باری بلٹر انتہائی بہادری سے اس محلک بیماری سے لڑ رہا ہے اس نوجوان نے یہ بھی کہا ہے کہ جب سے میں اس مصنوعی ڈیوائز کا محتاج ہوا ہوں تب سے میں نے اور حمد اور جذبے سے جم کرنا سٹارٹ کر دیا ہے تاکہ ایک دن ایسا آئے کہ میں اپنے اوریجنل دل کے ساتھ سانس لے سکوں ناظرین اس کا حمد اور ولولا یقیناً قابل دید ہے دوستو اب جس انسان کا ذکر ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں اس کا تعلق ملک پاکستان سے آصف نامی یہ شخص کمپیوٹر مکینک ہے گجنوالا میں رہنے والے اس پاکستانی ہیرو کے عظم کی مثال دینا مشکل ہے ایک حادثے میں کرنٹ لگنے کی صورت میں قدرت نے اس کے دونوں بازو چھین دی مگر اس نوجوان نے حمد نہیں آئے بازو کٹ جانے کے باوجود آج بھی آصف دن میں چودہ گھنٹے کام کرتا ہے اس نے اپنی مدد آپ کے تحت کمپیوٹر ریپیرنگ کی دکان بنا رکھی ہے جہاں آصف اپنے پاؤں کی مہارت سے کمپیوٹر کی مرمت کرتا نظر آتا ہے اور ایک عام انسان کی طرح زندگی گزار رہا ہے اس نے یہ ہنر نا صرف خود اپنا رکھا ہے بلکہ متعدد شاگرد بھی اس باہمت انسان نے تیار کیا ہے مشکل حالات کا مقابلہ کرنا ہو تو ہمیں اپنے اس پاکستانی بھائی سے سبق سیکھنا چاہیے آج کے اس درکی یافتہ دھور میں تندرست انسان بھی بھیک کی لانت کو گلے میں لٹکائے بازاروں میں گشت کرتے دکھائی دیتے ہیں مگر کوئی آصف جیسا بننے کی کوشش نہیں کرتا کیونکہ بات ہے ضمیر کی جو مر چکا ہے ناظرین اگرامی مارٹن وولک ایک نوے سالہ فرانسیسی باشندہ ہے جس کو قریب اسی میں دل کا آرزہ لاحق ہو گیا تھا یہ شخص جب علاج کی غرض سے ہسپتال میں پہنچا تو ڈاکٹرز نے طویل معاینے کے بعد اسے ہرڈ ٹرانسپلانٹ کا مشورہ دیا اس شخص نے بہت حمد سے کام لیتے ہوئے ٹرانسپلانٹ کروانے کا فیصلہ کیا یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ دل کا معاملہ ہے ناظرین ہرڈ ٹرانسپلانٹ کے پرائسس میں مریض کے دل کو آرٹیفیشیل دل سے ایکسچینج کیا جاتا ہے مگر اس کیس میں ایک ڈیوائس مارٹن وولک کے دل کے ساتھ منسرک کی جانی تھی جسے LVAT یعنی Left Ventricular Assist Device کہا جاتا ہے یہ ڈیوائس دل کے ساتھ آرڈینیٹ کر کے خون کو پورے جسم میں سرکولیٹ کرواتی ہے نوے سالہ مریض کا آپریشن کرنا بھی ڈاکٹرز کے لیے ایک چیلنج بن گیا تھا مگر اس پینل کے ڈاکٹرز نے بہت سوچ بچار کے بعد آپریشن کی پلاننگ کی اور اس آپریشن کو کامیاب کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کی مقررہ دن مارٹن وولک کو آپریشن تھیٹر لائے گیا اور 22 گھنٹے مسلسل جاری رہنے والے اس طویل آپریشن کو کامیابی کے ساتھ مکمل کر لیا گیا Left Ventricular Assist Device ایک مشینری ہے جو کہ الیکٹرک پاور سے چلتی ہے اس مقصد کے لیے ایک کیبل کو مارٹن وولک کے سر کے ایک سائٹ پر فکس کر دیا گیا سر کے حصے پر ٹرمینل فکس ہے جو بیٹری سے جڑ کر ڈیوائز کو انرجی فرہم کرتا ہے آپریشن کے بعد مارٹن وولک بہت خوش دکھائی دیئے وہ روزانہ یاد سے بیٹری کو چارج کر لیتے ہیں کیونکہ اس بیٹری سے ہی وہ اپنا دل چلاتے ہیں ایک سوال کے جواب میں مارٹن وولک کا کہنا تھا کہ وہ بہت خوش ہیں اور ایک نارمل لائف گزار رہے ہیں پچھلی ایک دہائی سے مارٹن وولک اسی بیٹری کے سہارے اپنی زندگی گزار رہے ہیں جو کہ یقیناً کسی موجزے سے کم نہیں ہرنو ڈسکوری کے معزز دوستو اب ہم آپ کی ملاقات ایک پائلٹ سے کروانے چاہ رہے ہیں جن کے بازو پیدائش کے وقت سے موجود نہیں ہے جیسیکا کوکس فروری 1983 کو امریکہ کی ریاست ایرو زونہ میں پیدا ہوئی پیدائش کے بعد اس کے والدین کو علم ہوا کہ نامکمل افضائش کی بنا پر جیسیکا اپنے بازووں سے محروم ہے مگر آفرین ہے ان والدین پر جنہوں نے جیسیکا کی کمزوری کو اس کی حمت میں بدل دیا بچپن سے ہی اس کے والدین نے اسے ہر کام میں ماہر بنانے کی ٹھان دی بازووں سے محروم اس لڑکی نے صدھائے قسم کے شعبوں میں محارت حاصل کر رکھی ہے چھ سال کی عمر سے ہی جمناسٹک کی پریکٹس کرنے والی جیسیکا جوانی میں پہنچ کر جڑو کراٹے میں بلیک بیلٹ حاصل کر چکی ہے جو کہ دو ہاتھ رکھنے والے ایک تندرست انسان کے لیے بھی بے حد مشکل کام ہے ناظرین اکرامی یہی نہیں بلکہ اس باہمت خاتون کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ چھوٹے ایرو پلین کو اڑا سکتی ہے اس کے پاس آرم لیس پوائلٹ لائسنس بھی ہے جو کہ دنیا کے کسی اور بغیر بازو رکھنے والی لڑکی کے پاس نہیں ہے سن دو ہزار تس سے اس لڑکی نے ایک پتیس سالہ نوجوان سے شادی بھی کر رکھی ہے اس کی اپنے شہر پیٹرک سے ملاقات ایک کراٹے جم میں ہوئی بعد ازاں انہوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا جو کہ انتہائی مصبت ثابت ہوا پیٹرک اپنی بیوی کی ہر لحاظ سے مدد کر رہا ہے زندگی کے ہر کٹھن مرحلے پر پیٹرک جسیکا کا ساتھ دیتا نظر آتا ہے اس مرد جوان کی ہمت بھی یقیناً قابل دید ہے آپ نے ایک کہاوت یقیناً سن رکھی ہوگی کہ ہمت مردہ مدد خدا یعنی جنت حاصل کرنے کے لیے خود کو مٹانا پڑتا ہے یہی اس جسیکا کی زندگی سے سبق ملتا ہے دوستو اب ملیے اس شخص سے جو سینتیس سالوں سے ایک ڈیوائز کے سہارے زندہ ہے ویلی مین جنہیں تینتیس سال کی عمر میں پہلا ہارٹ اٹیک آیا ہسپتال عمرے سے رجوع کے بعد ان کو ل اے وی ڈی کا مشورہ دیا گیا بینر یونیورسٹی میں ان کے دل کو اس انسانی بنائے گئے آرٹیفیشل دل کے ساتھ جوڑا گیا جس سے کافی افاقہ ہوا اور وہ اپنی نارمل لائف کی طرف بڑھنے لگے آج ان کی عمر ستر سال ہے ناظرین اگرامی تصور کریں کہ سینتیس سال اس ڈیوائز کے ذریعے زندگی گزارنا کیسا ہوگا مگر ویلی مین اس سے مطمئن ہے اور ایک خوشگوار زندگی بسر کر رہے ہیں ناظرین اگرامی ہمیں امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ دوستوں کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے فیس بک اور ویڈ سیپ پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ہماری حصلہ افضائی کیجئے اور کمیٹ باکس میں ہمیں اپنی تجاوی سے ضرور آگا رکھے گا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگے بان